کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی یا کردار کشی یا نیب کا نام لے کر کوئی اس طرح کردار کشی ہم سمجھیں گے کہ یہ نیب نہیں ہے یہ عمران نہیں ہے یہ جے ایچ کیو راول پنڈی ہے لہٰذا ہمارا عوامی احتجاج اگر یہ بدتمیزی اور یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا تو پھر ہم جے ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی وہ مولانا عبدالغفور حیدری جے یو آئی کے اور ان کا یہ سٹانس جہاں جے یو آئی کا پہلے رخ جو تھا وہ اسلام آباد کی طرف تھا کہ وہ سیاست میں ایک تبدیلی لانا چاہتے تھے لیکن اب انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی کردار کشی کی جا رہی ہے انہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان پر الزامات لگ رہے ہیں اور وہ کون سے ایسے الزامات ہیں میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جے یو آئی کے جو رہنماء ہیں اس وقت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یا حافظ عبداللہ صاحب ان سے بات کریں اس پروگرام میں اور آپ کو ان کا موقع پہنچایا جائے تاکہ یہ الزامات جو ان پر لگ رہے ہیں جو کردار کشی کی مہم جاری ہے ان کے بقول وہ کیا ہے بیسیکلی مولانا صاحب پر اس وقت الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے سامنے کیوں آنا چاہتے ہیں مولانا صاحب پر ابھی ریسنٹلی حکومتی پارٹیوں کی طرف سے اور اس کے علاوہ جو حکومتی اتحادی ہیں ان کی طرف سے یہ الزامات لگے اور بہت سے رومرز بھی ایسی ہیں کہ شاید مولانا صاحب کو افغانستان کی طرف سے یہ آشرباد حاصل ہے کہ جب یہاں سے جو اتحادی فوج ہے ان کا انخلاح ہو تو وہاں پر مولانا صاحب طالبان سے بات کر کے امن قائم کرنے میں ایک بہترین بریج کا رول ادا کر سکتے ہیں دوسری طرف مولانا صاحب کی اپنی ذاتی تحصیت سے ابھی تک کوئی اسرائیل کی سٹیٹمنٹ نہ آنا یہ بھی حکومتی حلقوں کا یہ کہنا ہے جن سے میری بات ہوئی کہ مولانا صاحب واشگاف الفاظ میں اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل پر پاکستان کا ایک خاص موقف پوری دنیا میں سامنے آیا اور اسرائیل نے بھی حالی میں سٹیٹمنٹ ہی کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو ہمارے ساتھ نرملائزیشن کی طرف نہیں جا رہے مولانا صاحب ایک زیرک اور ایک بڑے سیاستدان ہے پاکستان کی سیاست میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب فرنٹ فوٹ پر آ کر اسرائیل کی مخالفت کریں گے حکومتی حلقوں حکومتی وزراء اور جو میرے اس وقت کانٹیکٹ میں لوگ ان کے یہی کہنا ہے کہ مولانا صاحب اس وقت چونکہ ان کی نظریں وزارت عزمہ پر ہیں اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل یا کسی بھی ایسی لوبی کو ناراض کریں اس لئے مولانا صاحب اپنا رخ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی پر لارے ہیں اور ان کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں وہی لوگ ان کے دھنے کو سپورٹ بھی کرتے رہے وہی لوگ ان کے لانگ موش کو بھی سپورٹ کریں گے ان سب باتوں میں کتنی حقیقت ہے میں اپنا یہاں پر تضیعہ پیش کرنے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حافظ حمدللہ صاحب سے بات کرنے حافظ حمدللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی ایسا ہے یا یہ سب پروپوگنڈا ہے میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کیا جو بیان ٹوٹر پر اس وقت چل رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ادارے ملوث ہیں انہوں نے نام لے کر کمر باجوہ صاحب کا کہا انہوں نے کہا ہمارا دھرنا جو ہے وہ جی ایچ کیو کے باہر ہوگا تو کیا یہ ان کا انفرادی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کو ایسا کہنا کیوں پڑھا کہ آپ کو پنڈی جانا پڑھ رہا ہے بجائے اسلام آباد جانے کی کہ یہ صرف مولانا عبدالغفور حیدری کا ذاتی اور انفرادی موقف نہیں ہے یہ پول پارٹی کا موقف ہے کہ نیب مولے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور جب بھی مولانا صاحب حرکت میں آتے ہیں احجاج کو تیز طرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیب کی نوٹسز اور نیب کھردار کشی پر اتراتا ہے اور یہ بھی ہمیں پڑھتا ہے کہ نیب کی دورے کمان سے ہلائی جاتی ہے تو اس لیے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ نیب کے بجائے ہم وہاں درنا جائیں گے جہاں سے نیب کی دورے وہاں سے ہلائی جاتی ہے اچھا حافظ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو اور آپ کی پارٹی کو افغانستان سے جو سپورٹ مل رہی ہے آپ کو اور یہاں تک بلکہ کچھ حکومتی الکوں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آپ کو اسرائیل بھی اس پر ان کے ساتھ ہے کیونکہ مولانا صاحب کی نظریں جو وزارت عزمہ پر ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد لے کر وزارت عزم بن جائیں اس میں آپ کا کیا کہیں گے اسرائیل اور افغانستان سے سپورٹ مل رہے ہیں تو حکومت کے لیے کہ وہ اس کے لیے کہ پاکستان کو اس کے بلائز کریں مقصد تو یہ ہوگا نا تو اس حکومت کے آنے سے جو دائی سال ہو چکے ہیں دائی سال سے یہ حکومت کر رہی ہیں لیکن اندیلی یہ پا رہی ہے تو اس حکومت میں تو جتنا نقصان اس حکومت میں اس ملک کو پہنچا ہے تو میرے خیال میں اتنا یہ نقصان کسی دشمن میں نہیں پہنچا ہے جب آپ کی خارجہ پالیسی کے صورتحال یہ آپ کی معیشت لوگ چکی ہو آپ نے مقبوضہ کشمیر بیز کیا اب ایک ایٹمی قوت آپ کا ہے اس کے علاوہ اور تمام چیزیں تم نے بیچ گئی ہے اب آپ مجھے بتائیے بے روزگاری مہنگائی کرون لوگ بے روزگار ہو گئے لوگ خودکشیوں کے مجبور ہو گئے وجل عظم سے جب سوان کیا جاتا ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ میں انگائی ہے تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں بھائی آپ وزیر عظم ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ مدینی کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینی کی ریاست کا تو حضرت عمد فاروق تھے انہوں نے کہا کہ اگر گریہ پر آدھ کنارے پر ایک کتا بیاسہ بھی مر جائے تو ذمہ دار میں ہوں گا تم کیسے کہتے ہیں کہ میں کیا کروں تو حکومت چھوڑ دے تم یہ سارے مساکشیز باتیں ہیں یہ آپ والنستان ہمیں پیسے دی رہے ہیں یہاں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں جو بھی پروپیکنڈا کرتے ہیں وہ جانے ان کا یہودی سسرال جالے ہم اس ملک کی وقار کے لیے لڑ رہے ہیں آئین کی باراگستی کے لیے لڑ رہے ہیں جمہوری استحکام کے لیے لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ کے سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں مینگائی کے شلاف لڑ رہے ہیں روزکاری کے شلاف لڑ رہے ہیں ایک مؤشر اور مضبوط محشت کی بہالی کے لیے لڑ رہے ہیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے لڑ رہے ہیں ایک آزاد قوم و مختار بن کے اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں حافظ صاحب آپ کے ناکدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا صاحب کا بڑا سیاسی قد ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پاکستان پر ایک پریشر بھی تھا پوری دنیا میں ایک شور بھی مچا ہوا تھا ایسے وقت میں مولانا صاحب کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بارے میں کوئی سٹرونگ قسم کا سٹانس کوئی سٹرونگ قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں آج کی نہیں آج کی نہیں ہمارا موقف باقیدہ ہمارے پارٹی کی منفیسٹوں میں ہمارے پارٹی کی منشور کا حصہ ہے کہ اسرائیل جو موقف ریاست ہے پاکستان کا روز اول سے ہے جو موقف کا جازم محمد علی جناتہ تھا وہی موقف جنیت علماء اسلام کا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اسرائیل ظالم جابر غاشد پلسٹین اور پلسٹینی مظلموں کی قاتل اور قبل اعوائے پر قابل ہے یہاں اقوام متحدہ کی قراجازیں موجود ہیں سن انیس سب 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 کی اعلان بالفور موجود ہیں مختلف قسم کی چیزیں یہاں ہم اسرائیل کو تب تل تسلیم نہیں کرتے ہیں نہ حکومت کو اجازت دیتے ہیں نہ ریاست کو تل تسلیم کر لیں ہمارے کل کے مرکزی جو سی ای سی کا اجلاس تھا اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جنوری میں اکیس جنوری کو غالباً کراچی میں اسرائیل مردابات ریلی کا اعلان کر چکے ہیں کہ کراچی میں اسرائیل مردابات ریلی کا انحقاد ہوگا یہ ہے ہماری سٹانک یہ ہے ہمارا موقف اس پر آپ کیا کہیں گے ایک تو میرے فائد میں یہ تیوری غلط ہے کہ مولانا پزر آمان ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے ایک تو یہ موقف اور یہ جو بروپیگنڈا یہ بالکل غلط ہے 47 سے لے کر پاکستان کی قیام سے لے کر آج تک ہم دو حکومتوں میں رہے ہیں ڈائی سال پپلز پارٹی کی حکومت میں اصف علی زلدہ جی صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اور پانچ سال ہم نوازشریت کے ساتھ رہے ہیں آپ تاریش میں بتائیے مجھے کہ ہم وفاق میں حکومت میں رہے ہو لیکن بلوچستان میں پروونس کی سطح پر صبح کی سطح پر ہم حکومت میں رہے اور شہبر پشنقواہ میں ہمارے حکومت آئی ہے 71 بہتر 73 میں بھی اور دو آزار دو میں بھی عوام یہ ووٹ دیا ہے اگر وہ آپ حکومت میں رہنا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ حکومت میں رہے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ آج پر پلز پارٹی اپوزیشن میں ہے وفاق میں سن میں ان کی حکومت ہے کوئی بھی نہیں کیا رہا ہے کہ یہ حکومت میں گزشتہ پانچ سال مسلملی کی حکومت کی وفاق میں تو چاہے کہ یہ حکومت تھی خیبر پشنقواہ میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ حکومت میں رہی ہے اور گزشتہ خورسیت شاہ اپوزیشن میں تھے سن میں ان کی حکومت کسی نے نہیں کہا کہ تو پس پارٹی حکومت میں تھی کہاں جنہی تھی علماء اس کام ہمیشہ حکومت میں رہی ہے اس سے تلیہ پر سالہ زندگی میں تقریباً سیون یئر جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی ہے پوری زندگی آپوزیشن میں رہی ہے اچھا حافظ اب جس طرح کا آپ کا اس وقت سٹانس ہے آپ نے بہت سخت قسم کا موقف اپنا لیا ہے کہ آپ جی ایچ کیو کے باہر ذرنہ دے رہے ہیں کمر باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں آئی ایس آئی کی چیف کا نام لے رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں مستقبل میں دیکھیں ہم فوج کو آرمی کو ایک مضبوط ریاستی پیلر سمجھتے ہیں اس کو ایک مقدس اگارہ سمجھتے ہیں وہ ملٹی سیکورٹی پر معمول ہے ان کی جمعہ داری آئین میں تیہ ہے کہ ان کی کیا جمعہ داری ہے لیکن اصل جگرہ اس بات پر ہے کہ سیاست میں آئین کے متعدد ان کی حلف کے محفظ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے مدافلت نہیں ہونی چاہیے اچھا حافظ صاحب عام طور پر دیکھا گیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی سٹرانگ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو یا تو پھر اگلا بیان آ جاتا ہے کہ یہ سیاکو سباق سے ہٹ کر بات کی گئی یا پھر عام طور پر معافی بھی مانگ لی جاتی ہے تو کیا مولانا غفور حیدری صاحب بھی اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کس نے معافی مانگی ہے میں نے تو نہیں سنا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہو یا ہمارے قیادت میں معافی مانگی ہو یہ مجھے نہیں معلوم ہے اچھا حافظ صاحب جو اب آپ کی جو جلسے بھی ہوگے اب آپ کی اس کے بعد ریلیاں ہیں اس کے بعد آپ کا کوئی دھرنا ہوگا کوئی لانگ مارچ ہوگا لیکن یہ سارا جو آپ کا پلان ہے وہ اس کا اختتام کیا ہے آپ کا لاعمل کیا ہوگا دیکھیں یہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ پیڈیم کی پلٹ پارم سے ہوتے ہیں خواہ وہ بڑی بڑی اجتماعات کی صورت میں ہو جلسوں کی صورت میں ہو یا بڑی بڑی ریلیوں کی صورت میں ہو یہ قدم با قدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ آگے ہم نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے اور اسلام آباد کی طرف ہوگا جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے حافظ عمدللہ صاحب کی باتیں سنی وہ تمام پہلو کے جس پر میں نے اپنے انٹرو میں بات کی مرانا عبدالغفور حیدری صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھائی اس میں مین چیز یہی تھی کہ اب چونکہ الزامات اور کردار کشی کی بات ہو رہی ہے تو بجائے یہ کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی وہ حافظ عمدللہ صاحب کے مو سے سوالات کی صورت میں آپ تک وہ تمام پہلو پہنچائے گئے فیصلہ آپ کا کرنا ہوتا ہے ہمیشہ آپ لوگ جاج ہوتے ہیں حافظ عمدللہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں میں نے بڑے اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ سارے محبے وطن لوگ ہیں لیکن اب یہ جو سٹانس بنا اس وقت جو انہوں نے لیا ہوا ہے یہ بھی اداروں کے خلاف ہے اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے اور یہ اسلام آباد کی بجائے اگر پنڈی کی طرف رخ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی سیاست میں آگے آنے والی تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں ٹیم سہبی کازمی کے ساتھ سہبی کازمی کو اگلے پرنام تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ